خدا قادمی خدا باپ خدا بیٹے خدا رکدس خدا قدوس خدا سلوس خدا وحد خدا الفا خدا میگا خدا ربل پھائی خدا یسمی سری ناصری کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو نیو ہیون ٹی وی دیکھنے والوں اور یہاں پر بیٹھے تمام خدا کے مقدسینوں اور خدا کے خادموں ان سب پر آپ کی سب ان سب پر خدا یسمی کی سلامتی ہو آج مقدس جمعہ ہے اور ہماری سات اپریل اور دوہزار تائیس اور گوڈ فیڈے کی بات میں آج ہم کلمے کا تعلق سیکھیں گے پہلا کلمہ معافی کلمہ خدا یسمی نے فرمایا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں جس کے لئے ہمارا دیکھیں گے مقدس لکہ کے انجیر اس کا باپ نمبر تائیس اور آیت نمبر چونتیس میں لکھا ہے یسو نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں پہلا کلمہ معافی کا کلمہ جو خدا یسمی نے سنی پر کہا اور یہ معافی کا کلمہ وہ کلمہ ہے جس سے ہمارا رستہ راہ نجال کا کھولتا ہے اسمان کی باشیے کھولتا ہے اور معافی جو یسمی نے دی ہے کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں تو وہ باغی ادھن سے لے کر کلوری تاک اور کلوری سے لے کر آمد سانی تاک خدامنی اسمسی کی یہ جو شفایت ہے یہ جاری ہے کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں تو خدامن کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم ایک دوسرے گناہ معاف کرو ایک دوسرے قصور معاف کرو اسمانی باپ بھی سن کر تمہارے گناہ معاف کر دے گا تو معافی کے طور پر جب تک ہم پہلے سے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرتا اس لئے ہمیں معاف کرنا چاہیے اور خدامنی اسمسی کا ساتھ کے ستر بار معاف کرنا چاہیے ہم معاف کرتے رہیں جیسے دوائر بین میں سکھایا کہ جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے ایک معاف کر تو اسی طور سے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو پھر خدا میں معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کا تعلق سے آج ہم نے سکھا ہے کہ پہلے ہم نے معاف کرنا اور خدا ان کا حکم ہے رسول اللہ کا معاستانہ باب تینہر میں کہ خدا فرماتا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں یوں خدا ان کے حضور سے تازگی دن آئیں تازگی دن خوشحالی بھالی کے لئے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم توبہ کریں اور معافی پائیں اور زندگی پائیں اور قصر زندگی پائیں خدا اندرس قلام کے سلام کا برکہ بخشے آمین